اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھیں ایزی ایج انڈریٹینمنٹ میں ہوں زہیرہ بناظرین آپ علیہ سے اجازہ میں نواب صاحب کا انٹوٹس دیکھا تھا لاسٹ ویڈیو دیکھی پورے سینماوں کے بارے میں ساری معلومات دی تھی لیکن آج بڑی دلچسپ بات آپ کو بتائیں گے کہ ایک اداکارہ تھی اس نے اپنے زمانے کے بعد میں جا کے جو سب سے بڑے رائٹر بنے نوول نگاری کے حساب سے بھی اور فلموں کے حساب سے بھی ان کو کس طرح یہاں پہ لے کے آئیں اور اس سے زیادہ انٹر چیز یہ ہے کہ مشرقی پاکستان سے آنے والا وہ رائٹر پہلے سینتیس سال تک ایک خاتون کے نام سے لکھتا رہا کیونکہ ان کے نام پہ کوئی لینے کے لیے تیار نہیں تھا کہانی چھاپنے کے لیے تیار نہیں تھا انہیں کہا جاتا تھا کہ ایک خواتین کے نام سے کسی بھی خاتون کے نام سے آپ لکھیں آپ بتائیں اور وہ اس رائٹر نے ممی فلم لکھی لکھی بعد میں ندیم اور رتیکہ اوڑو کی جو ڈر گیا مر گیا لکھی میں بات کر رہا ہوں مہیودین نواب صاحب کی وہ کیسے یہا مقام کیسے حاصل کیا یہ بڑی دلچسپ کہانی ہے اور کون سی عدہ گارہ انہیں لے کے آئی تھی اور پھر اسی عدہ گارہ کے نام کو استعمال کر کے انہوں نے ناول لکھے اور پھر کس طرح سے وہ آگے ان کا اپنی پہچان کس طرح بنی لیکن بہت لمبی تپس سے آپ سٹرگل کے بعد بنی آج ہمارے ساتھ مہیودین نواب صاحب کے حوالے سے بات بھی کون کریں گے اجازہ میں نواب صاحب تو بتائیے گا اجازہ صاحب کہ کیا تھا یہ سارا کچھ ساری باتوں سے پہلے ایک بات کرنی بہت ضروری ہے جو آپ شاید بھوڑ رہے ہیں کہ ہم ذکر آپ نے ذکر کیا مہیودین نواب اور میرا نام کیا ہے اجاز احمد نواب اب یہاں بڑی دلچسپ صورتیار پیدا ہوتی ہے میں گزشتہ پچیس سال سے تیس سال سے یہ وضاحتیں دے دے کے تھک چکا ہوں آپ نے تو ہے سوال نہیں کیا کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ مہیودین نواب سے آپ کا کیا رشتہ ہے کہ وہ مہیودین نواب ہے میں اجازہ احمد نواب تو میں باقیدہ فیس بک پہ ایک سے زائد بار یہ باقیدہ پوسٹر لگا چکا ہوں کہ میرا مہیودین نواب صاحب سے کوئی خونی رشتہ نہیں ہے کوئی رشتہ دار نہیں ہے میرے اور کہ میرے والد صاحب کا نام نواب ہے اور میرا نام اجاز احمد ہے ٹھیک تو یہ ایک بڑی دلچسپ یہ موضوع میں نے مہیودین نواب صاحب کے سامنے بھی ہوا میری ان سے ملاقاتیں ہوئیں ایک دو دو کیاچی میں جسوسی ڈجش کے دفتر میں جب وہ دیوتا لکھتے تھے آخری ملاقات میری ان سے دو ہزارت تین میں یہ دو میں ہوئی تھی ان کی کہانی بڑی دلچسپ ہے بنیادی طور پر یہ فلم کرائیٹر ہے جی بلکہ ان نے اپنا آغاز فلم سے کیا جب مشرقی پاکستان تھا بنگرہ دیش نہیں بنا تھا تو اداکار رحمان کون نہیں جانتا ان کی بڑی مشہور فلمیں ہیں تو یہ وہاں تھے تو مغربی پاکستان میں بھی آکے کام کرتے تھے پھر ایک حادثے میں ان کی ایک ٹانگ کٹ گئی تھی رحمان صاحب کی رحمان صاحب کی جس کی وجہ سے ان کی فلمی کیریر کو بہت سخت نقصان پہنچا بلکل ایسا ہی وہ ہم نے جیسے پڑا کہ مالی طور پر وہ بہت برے حالات کا شکار ہو گئی ایسا ہی ہے تو ایسے وقت میں انہوں نے اپنے فلمی دوستوں سے مدد مانگی مغربی پاکستان کے دوستوں سے کہ میں ایک فلم بنانا چاہتا ہوں میرے ساتھ فلم بنوائی جائے میری مدد کے طور پر انہوں نے مختلف لوگوں سے رابطہ کیے تو کچھ میرے ہیروں انہوں نے کام کرنے سے انکار کر دیا کچھ ہیروں نے تو ہیروں تو وہ خود بھی تھے وہ ملن نام سے ایک انہوں نے فلم شروع کی تو اس میں پاکستان سے جیسے اداکارہ نے حامی بھری یہ ایک رکار کی بات ہے آپ کو پتا ہے سب کو پتا ہے اے دیبا صاحبہ نے مونہ علیزہ کی مسکرہ جن کو کہتا ہے جی جی بلکل تو وہ یہ اس وقت پورے اپنے کیریئر کے بھرپور اگروج پہ تھی بلکل تو اس وقت ایک دوسرے ملک کے دوسرے حصے میں جا کے اور برہ نام معافضے بلکہ بغیر معافضے کے کام کرنا بہت بڑا دل گردے کا کام تھا وہاں جو فلم تھی جو ماری معنو مات کے مطابق وہ جو فلم رحمان صاحب بنا رہے تھے جو کہ وہ ساری کاسٹ یا سارے چیزی مفت تھی تو اس کے جو رائٹر تھے وہ مہیدن نواب تھے اب یہ بھی نئے نئے کلم کی دنیا میں نوجوان تھے داخل ہوئے ان کو بھی شاید کچھ بھی نہیں ملا ہوگا اس دوران وہ دکارہ دیبا جو تھی وہ وہاں کافی عرصہ زیرے دو چار میند لگے ہوں گے شوٹنگ کے لیے تو وہ جب انہوں نے ان کی ملاقات ہوئی تو جیسا کہ ہم نے تاریخی حوارہ سے پڑا تو وہ انہوں نے کہا جے آپ اگر مغربی پاکستان چلے جائیں کراچی یا لاہور میں تو آپ کے لیے زیادہ سکوپ ہو سکتا ہے کیونکہ آپ اردو کے لکھاری ہیں اردو بہت اچھی آپ کو آتی ہے تو یہاں تو مشرقی پاکستان میں اردو سکوپ نہیں تھا خبرات بھی بنگالی میں تھے عام زندگی میں بھی لوگ بنگالی تو انہوں نے کہا جی کہ میں چلا تو جاؤں لیکن میرے پاس کچھ اتنے وسائل نہیں ہیں تو وہ پھر جیسا کہ ہم نے پڑا کہ وہ ان کو اپنے ساس لے کے لاہور آگئی دیبا صاحبہ کہ چلو جی میں کرایا لگا دیتی ہمیں نہیں پتا کیا صورتیار پیدا ہوئی لیکن ہم نے جو پرانی معلوماتی کتابوں میں پڑا ہے کیونکہ ہم تو کوئی اسی بات کی انشائد نہیں ہیں وہ یہاں آگئی اب وہ یہاں آگئی تو انہوں نے سلم سے تو کتلق ان کا راہ نہیں میجید نواب صاحب کا حالانکہ آغاز سلم سے ہی ہوا ہاں تو یہاں آکے انہوں نے جناب علی وہ اپنا لکھنے والا بندہ لکھنے سے رہ نہیں سکتا انہوں نے ناول لکھنے شروع کر رہی ہے ناول لکھا تھا پبریش کے پاس پہنچ گئی تو انہوں نے کہا جناب کہ آپ کی کتاب جو ہے وہ یہاں جو روجان ہے خواتین کے ناموں کا اچھا دمانے میں ایر خاتون تھی زبیدہ خاتون سلمہ سلمہ کولے حمیدہ جبین رضیہ بٹھ کا بڑا 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 نام ہے تو وہ سارا اور وہاں تھا بوش رہ کہا جی کہ یہ بوش رہ رہ مان بھی کافی پرانی ہیں لگان ان کی لازواز ناول پیاسی بہت ناول یہ تو بعد میں آئے تو انہوں نے پبریش نے کہا جی کہ اگر آپ کہیں تو یہ کسی خاتون کے نام سے چھاب دیتے ہیں مرد کے نام سے نہیں چھاب سکیں گے پیسے آپ کو مل جائیں گے بہر مجبوری تھی ان کی ان کا بات تو چلتا ہے نیر ایٹر کا کون پوچھتا ہے انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا جی پھر آپ لکھ دیں اپنا نام کاٹے کی سیخات انہوں کا لکھ دیں انہوں نے اوپر نام لکھ دیا جو بھی ان کو اس وقت دماغ میں آیا دیبا خانم لے دیبا خانم وہ دیبا خانم اس وقت بڑی ہیرون تھی تو جب ناول انہوں نے لکھے تو ناول چار پڑے دیبا خانم کے نام سے چند ناول چارے تو انہوں نے پیچھے تصویر بھی دینی شروع کر دی اداکارا دیبا کی ہاں چھو ٹھیک ہو بھی ہم نے ہم نے تو ہماری لائبریری تھی ہم نے تو ملک کونفیڈنس کا لیول چیک کر دیو نام خالی ہو نام بننا کیا سکتا ہے آپ ہی تو دیبا نہیں ہے اور بھی بڑی دیبا ہے تو وہ پھر میں حیر اس کے اوپر کچھ کچھ ہوا بھی شاید اداکارا دیبا کو کس نے بتایا بھی ہو کہ یہ ہوا وہ ہوا تو بعد میں انہوں نے دیکھا کہ یہ تو وہی شخص ہے جو میرے ساتھ آئے تھے تو پھر انہوں کا میرا حیر کوئی آپس میں صلاح ہوگی ہوگی لیکن وہ ناولوں کی وجہ سے شہرت بڑی ہوئی مئی دن نواب صاحب کی کراچی میں ان دنوں سسپینڈ ریجسٹ والوں کو کوئی اچھے ریٹر کی تلاش تھی اس وقت جسوسی میں صدیوں کا بیٹا سابرنگ میں ان کا قابلہ چاڑ رہی تھی اداف اداف میں چلاوا چاڑ رہی تھی تو ایک سسپینڈ مخالم کے نام سے نہیں وہ مختلف ریٹر کے نام سے اچھا ٹھیک ہے اچھا سسپینڈ ریجسٹ والوں کو ایک اچھے ریٹر کی تلاش تھی جو اچھی لمبی طویل سسلے وار کانی کو سمال سکے تو جب انہوں نے تلاش کی تو ان کی نظر انتخاب دیوہانا پہ ٹھائری کہ یہ جو ریٹر ہے یہ بڑے اچھی لیخ رہی ہے تو اڈیٹر صاحب کو کسی نے بتایا کہ یہ خاتون نہیں ہیں یہ مرد ریٹر ہے یہ تو ایسے فلاں ہیں انہوں نے کہا جن کو لاؤ انہوں نے رابطہ کیا لاؤر سے بلوایا ان کو کراچی میں ان سے لکھائی تو دیوتا کے نام سے دیوتا بڑا 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 چلی ہے وہ اب مدی کی بات یہ ہے کہ دیوتا بھی مجید دین صاحب کے اپنے نام سے نہیں چلی پہلے وہ دیبا خانم کے نام سے سالہ سال لکھتے رہے اب وہ فراد علی تیمور بن گئے اوکی لکھنا شروع کر دیا سنتیس سال تک مجید دین نواب صاحب فراد علی تیمور بن کے لکھتے رہے اس دوران پھر مختلف پبلشنوں کے انہیں کتابیں لکھی جو اپنے نام سے لکھی اور لوگوں کو پتا بھی چل گیا کہ یہ مجید دین نواب ہیں لیکن اپنے اصلی نام کو پہچانے بناتے ہیں بناتے ہیں ان کو عشروں بھی تھے ہمم بعد میں اتنی شورت ہوئی کہ جو وہ شخص جس نے اپنے کلم کا آغاد ہی فلم سے کیا درمیان کے چالیس پینتالیس سال کے وقفے کے بعد وہ شورت کے اس مقام پر بڑا جمان ہوئے کہ پاکستان کے بڑے بڑے فلم سالوں نے ان کی طرف رجوع کیا اور ان سے فلمیں لکھوائیں جو ڈر گیا گو مار گیا اور وہ ممی ممی کافی ساری فلمیں ہیں اب تو نام بھی ہمیں یاد نہیں ہے لیکن ان کی ادر دن فلم کے علاوہ بھی وہ نوول نگار اپنے نام سے کتنے بڑے بند ہیں نا مہیو دین نواب بہت بڑا نام ہے میں نے ابھی اردو کہانی کا سفر کو نوان سے میں عدیبوں کے انٹرویوز بغیرہ خواہ کے لکھتا رہت ہوں اس میں میں نے مہیو دین نواب صاحب کا بڑے طویل مفصل مضمون لکھا ہم وہ لوگوں نے بڑا پساند کیا ہم تو مہیو دین نواب صاحب کے سہبزاد شکیل ایمن نواب صاحب ہم یہ پچھلے سال آہ کہیں اسلام آباد آئے ہم تو انہوں نے مجھے خاص طرف پر فون کیا ہم کہ یہ آپ نے ابا کے مطلب لکھا ہم تو آپ نے تو بلکل ملکس ہو بہو لکھا جیسے ابا میں مطلب کرتے تھی ہم تو آپ نے یہ تحقیق کون سے کی میں نے کہا یار باس ہم بھی ایسے دونتے جاتے ہیں میں نے اس میں بڑا اچھا کوشش کی کہ اچھا لکھا جائے وہ پھر شکیل ایمن نواب صاحب باقاعدہ میرے پاس آئے جہاں جہاں تشریف رکھے ادھر ہی وہ بیٹھے ہوئے تھے ہم کھانا شانا کھایا انہوں نے ہمارے ساتھ وقت گزارا تو انہوں نے مجھے یوں یاد پڑتا ہے کہ انہوں نے مجھے کہا کہ ان کی بیٹی غالباً دیبا صاحبہ کی کسی بیٹے کے ساتھ بے ایونی ہے کوئی اس طرح کی کوئی بات ہے مجھے یہ کانفرم نہیں ہے لیکن تقریباً یہ خاصی مطلب مجھے یاد پڑتی ہے پوچھ لیتا ہوں ان سے پھیکنے مجھے بتا دے کہ میں ابھی لاہور سے آ رہا ہوں اپنی بیٹی کی گھر سے آ رہا تو وہ ان کے دروں میں یعنی ان کے ساتھ ان کی اگر ایسا نہیں ہے تو کوئی اسی اور طریقے سے اس گھر سے ان کے اب رشتداری بن چکی ہے اچھا اجازمہ یہ بتائیے گا کہ دیکھیں ایک بندے نے اتنی سٹرگل کی پھر کہیں جا گیا اپنا نام بنا ہے میں کتن اس چیز کے خلاف نہیں ہوں میں تو کہتا ہوں کہ جس طرح اگر اصل میں خواتین لکھ رہی ہیں اصل میں تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن انفرچنیٹ نہیں ہے یہ کہ میں جنڈر ڈسکرمنیشن کو تھوڑی دیر کے لیے سائیڈ پر رہت دیتا ہوں کہ انفرچنیٹ ہمارے معاشرے میں اب جس طرح ہم یوٹیوب ہیں نا ہم پتہ نہیں ریسرچ کریں گے پتہ نہیں کتنا کام کریں گے پھر کوئی جا کے تھوڑے بہت لوگ دیکھیں گے لیکن خواتین بیٹھ جائیں آگے کچھ بھی نبا ان کا کام تو ہی چل پڑتا ہے نہیں ہے یہ پہلی بار نہیں ہوا بہت طرح تیک اور بڑے مشہور ریٹر ہیں مینہ ناز صاحبہ مینہ ناز بھی جو ہیں وہ مرد ہیں جی ان کی سیکھڑوں کے صاحب سے کتنا بن ہے سیکھڑوں کے صاحب سے اور یہ مینہ ناز کے نام محمد امین نام ہے ان کا ناز شاز یہ مینہ ناز کے نام سے لکھتے ہیں اب تو نہیں لکھتے ہیں اسی سال سے پراہ سے ہیں عمر ان کی میرے بڑے اچھے جانے والے پچھلے دنوں سے میری فون پر بات ہوئی یہ لکھتے ہیں انوار صدیقی صاحب ایک بہت بڑے ریٹر ہے جی جی بلکل ڈیجیسٹوں میں سب رنگ ڈیجیسٹوں ان کی تحریروں سے چلا ان کا قابلہ سونا گھاڑ کا بجاری وہ سسپینڈ ڈیجیسٹ میں رجنی پٹیل کے نام سے لکھتے رہے انٹرسٹنگ یہ تو بہت ابھی اگر اس کی ہم فیرے سے بنائیں تو یہ بڑی طویل لسٹ جاتی ہے بڑے لوگ لکھتے ہیں اس کی وجہ ہے بڑی خاص وجہ ہے اب پوچھنا تو سوال یہ چاہیے کہ یہ کیوں ہوتا ہے کیوں میرا ہوتا یوں ہے کہ پاکستان میں ڈیجیسٹ اور رسائل کی کئی اقسام ہیں ایک ایسے ہیں جو مردانہ رسائلے ہیں ایک ہوتے ہیں جو صرف خواتین کے رسائلے ہوتے ہیں اب مردانہ رسائلے میں کوئی خاتون مضمون بیجے تو وہ چھپ جاتے ہیں ٹھیک ہے مردانہ کوئی بھی ڈیجیسٹ ہوگا ٹھیک ہے اس میں مردوں کے بھی کہانیاں ہوں گی عورتوں کے بھی ہوں گی لیکن جو خواتین کے ڈیجیسٹ ہیں یا رسائل ہیں ان میں کسی مرد کی تحریر نہیں چھپ سکتے اب مرد کہاں لکھیں گے بھی عورتیں اتنی لکھنے والی بھی نہیں ہیں اب پھر مرد جو ہوتے ہیں وہ ادھر اپنے ناموں سے بیچتے رہتے ہیں تحریر ہیں امیر راہت صاحب بہت بڑے نام ہیں صدیوں کا بیٹا بالا جادو نروان کی تلاش ان کے دو اخباریں جاؤں گی میں سلسلے دیکھ دیکھیں کہ تم یہاں اس ایج پہ پہنچ گئے شاہستہ وحید کے نام سے لکھتے ہیں شاہستہ وحید ان کی دوسری بیوی تھی امیراد صاحب لکھتے ہیں امیراد صاحب نے شاہستہ وحید نے شروع میں کچھ لکھا وہ بھی رائٹر تھی لیکن اس کے بعد ان کی شادی ہوگی اب امیراد صاحب کے پاس کانیوں کی ڈیمانڈ زیادہ آ رہی ہے ایک ایک ڈیجیسٹ میں ان کی دو دو کانیاں چال رہی ہیں ایک ان کا اپنے نام سے ہے ایک شاہستہ وحید کے لیکن سر ایک چیز جو میں میری جو ابزوریشن جساں آپ نے بات کی نا کہ زیادہ خواتین کے اس میں پھر مرد نہیں لکھ سکتے میں نے مینہ ناز کے ناول جس کو بھی پڑھ سے دیکھا نا شاہد ہی میں کسی خاتون کو جانتا ہوں میں نے بندوں کو پڑھ سے دیکھا اصل میں مینہ ناز صاحب کے ناول جو ہوتے تھے وہ ہوتے بھی اصل تھے تھوڑے سے دلچسپ ہوتے تھے ٹھیک یہ آپ بڑا احتیاط کے ساتھ لفظیں استعمال کر رہے ہیں ٹھیک ٹھیک وہ بڑا ایک دور تھا جب اس وقت ڈیجیسٹوں کے ساتھوں میں بھی ایسی کانیاں چھپتی تھی یہ جو مشہور مشہور جتنے بھی ڈیجیسٹوں کے شخصے ہیں یہ بھی پڑھیں دلچسپ ہوتی ہیں یہ تو اس وقت ایسے ہی سارے لیکھتے تھے لیکن جب مینہ ناز صاحب کے بارے میں مینہ ناز صاحب نے کبھی چھپایا نہیں تھا کہ میں مارد نہیں ہوں وہ بتا دیتے تھے لوگوں کو لوگوں کو بتاتے تھے لیکن ریڈرز کو مللہ جو پڑھنے والے ہیں ریڈرشپ ان کو تو نہیں بتا دے لیکن وہ جیسے دیکھیں نا رضیہ بٹ ہیں یا اور جو رائٹرز ہیں سلماء کمل وغیرہ یہ اصلاحی رومینٹک ناول ہوتے تھے تو کچھ ناول ہوتے ہیں جو تھوڑے سے آٹ کے ہوتے ہیں مطلب آٹ کے لکھے جاتے ہیں تو وہ پھر مینہ ناز صاحب کا ایک حلقہ ایسا بن گیا تھا لیکن یہ بڑے اچھے بہت اعلیٰ پائے کہ ان کے جو ناول ہیں وہ بھی ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں کسی بھی رائٹر کو لیے ایسے پہچان اس کے اچھی تحضیریں ہوتی ہیں بلکہ بڑی اچھی تحضیریں ہیں ان سے ابھی انٹرویو ہم کریں گے مینہ ناز صاحب سے صاحب سے اور بھی جب بنانا ہے تو کیا کہے گا کسی وقت میں اس کے اوپر تفصیلی لکھوں گا ایک مضمون پورا یہ آپ کے ساتھ بھی ولاق کر لیں گے کوئی جی جی کہ یہ ناموں کی جو فیرس جائے گی جو مرد خواتین کے ناموں سے لکھتے ہیں یہ کوئی چھوٹی فیرس نہیں اچھا یہ ایک بھائی طویل فیرس ہے بڑے 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 مشہور عدیب آتے ہیں جنہوں نے خواتین کے ناموں سے لکھا اور کچھ خواتین عدیب بھی مل جائیں گی جنہوں نے مردوں کے ناموں سے لکھتے ہیں اجاز بھائی ناظرین آج وہ ایسی خواتین جو آج سے پچیس تیس سال پہلے پچاس سال پہلے خواتین کو لکھنے کی اجازت نہیں تھی پڑھنے کی اجازت نہیں مردوں کو پڑھنے کی ناول اجازت نہیں تھی تو وہ خواتین جو لکھنے چاہتی تھی وہ پھر مردوں کے نام سے لکھتے ہیں ایسا بھی ہے یہ تو بڑا دلچسپ ہے ناظرین آپ نے دیکھا کہ ایک پبلیشر جو ہیں جن کے اپنی پبلیکیشن ہے ان سے زیادہ انفرمیشن سب سے پہلے مسابدہ رائٹر واسطہ جس کا بھی پڑھتا ہے وہ ان سے پڑھتا ہے آگے تو یہ فرسٹ ہینڈ انفرمیشن ہے اجازت صاحب آپ کو بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا تو ناظرین امید ہے آپ کو انٹر اچھا لگا اجازت دیجئے اللہ حافظ